کہ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے یا ایجوہ الذین آمنوں اے ایمان والوں اطیع اللہ اللہ کا کہنا مانو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی فرما برداری کرو و اطیع الرسول اور رسول کی فرما برداری کرو آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتاؤ ترورہ گوپال پروالو کیا آج ہم واقعی اللہ کا کہنا مان رہے ہیں کیا آج ہم واقعی رسول اللہ کا کہنا مان رہے ہیں اگر ہم واقعی اللہ کا کہنا مانتے ہوتے تو آج ہماری مسجدیں سونی نہیں ہوتی آج ہم نے سینیما حال آباد کر دیئے اور مسجدیں ویران کر دیئے آج ہم نے سینیما حال آباد کر دیئے ہر گھر کو سینیما حال بنا دیا ہے اور آج مدر سے ہمارے ویران ہو گئے پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یاد رکھنا پیارے مسلمانوں کام دوزک کے کیے جنت کا ہے امیدوار قصر جنت تو بنا ہے پارسہ کے واسطے اور پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے کام وہ کر لے پیارے جس کے بائیس قبر میں باگے رزوان سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے آج اگر ہمارے نام آمال کو دیکھا جائے تو ہم کو کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آتی ہے جو ہم کو جنت میں لے کر کے جائے یاد رکھو میرا رب قادر مطلق ہے میرا رب احکم الحاکمین ہے میرا رب مالک اللہ اطلاق ہے میرا رب چاہے تو گناہگار سے گناہگار انسان کو جنت اتا فرما دے میرا رب چاہے تو پرہزگار کی پکڑ فرمائے مگر اتنا تو یاد رکھو اللہ نے کچھ حدود قائم فرمائے ہیں کیا آج ہم واقعی شریعت پہ چل رہے ہیں کیا آج ہم واقعی اپنے خدا سے ڈر رہے ہیں یاد رکھنا پیارے مسلمانوں ہم اس دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ چند دن کے لیے آئے ہیں کبھی دولت پہ گھمنڈ آنے لگے کبھی پیسے پہ ناز ہونے لگے کبھی صحت پہ تکبر آنے لگے کبھی بچوں کی نوکری پہ گھمنڈ ہونے لگے کبھی بلڈگو پہ فخر آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو وہاں تم سے زیادہ دولت والے لیتے ہیں وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیتے ہیں وہاں تم سے زیادہ سرمائے والے لیتے ہیں وہ جن کی ناک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹتی تھی آج ان کے جسم کو مٹی نے گلا سڑا کر کے ایک طرف کر دیا مولا علی شیرِ خدا فرماتے ہیں صحت پر اور دولت پہ کبھی بھروسہ مت کرنا بیماری لگنے میں وقت نہیں لگتا ہے اور پیسے کے جانے میں وقت نہیں لگتا ہے ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتے رہو ہر حال میں اپنے خدا سے ڈرتے رہو اِنَّا بَدْ شَرَبَّكَ الْا شَدِيدُ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھوڑانے والا نہیں ہوتا بڑے بڑے دولت والے پیسے والے ابھی تین سال پہلے تم نے نہیں دیکھا کرونا کالبے ہم نے دیکھا تھا گنگا ندی کے کنارے پر ایسے پڑے تھے جن کو کفن تک نصیب نہیں ہوا ایسے پڑے ہوئے تھے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جن کے گھر والے ان کو دیکھنے تک نہیں گئے کتنوں کو کرنٹ لگا کر کے جلا کر کے وہی پر راہ کر دیا گیا ان کے پریجن ان کو لینے تک نہیں گئے ان کے گھر والے ان کا چہرہ دیکھنے تک نہیں گئے ارے قسمت والا ہے وہ جو چار بھائیوں کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے اس لیے اللہ کی پکڑ سے ڈرو آج بھی مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو جب تک ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے رہے جب تک ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے رہے ساری دنیا ہمارے سامنے جھکتی رہی اور جب سے رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا آج سب کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نامہ آمال دیکھ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں یہ دنیا جو آج ہم کو مٹانے کے لیے تلی ہوئی ہے آج جس محکمے میں دیکھو کوئی ہم سے بات کرنے والا نہیں ہے آج مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے چاروں طرف سے مسلمانوں کو مسیبتوں نے گھیر رکھا ہے چاروں طرف سے مسلمان پریشانی یہ مسلمان پریشانی کے عالم میں کیوں ہے تو سنو میں آج یہ بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا رب ہم سے ناراض ہے ہمارے رسول ہم سے ناراض ہے جس سے اللہ راضی ہے اس کا رسول راضی ہے وہ دنیا میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا ہے وہ جب دنیا میں رہتا ہے تب بھی آرام سے رہتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے تو میرے ایمان کی زبان میں کہتا ہوا جاتا ہے لہد میں عشق رخے شہ کا داگ لے کے چلے لہد میں عشق رخے شہ کا داگ لے کے چلے اندھیری راہ تو سنی تھی جھراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقشت خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے لیے اللہ سے درو اللہ سے درو آج اتنا یاد رکھنا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس جگہ کس حال میں اور کس عمر میں آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں موت کا کب اور کس جگہ اور کس حال میں آ جائے کبھی تم نے سوچا ہے آج میری قوم کے نوجوانوں کو دیکھو رات کو ایک بات سوچتا ہوں میں سہراب بھائی اور تاج بھائی کبھی کبھی ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمارے بزرگ پوری پوری رات کیسے قرآن پڑھ لیتے تھے پوری رات قرآن کی تلاوت پوری رات نوافل نماز پڑھتے تھے آج جب ہم نوجوانوں کو پوری رات موبائل چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں پوری پوری رات چیٹنگ کر رہے ہیں پوری پوری رات فیس بک بارڈس اپ انشٹا گرام پہ اپنی نظرے گندی کر رہے ہیں تب مجھے یہ پتہ چلا کہ جس کو جس سے لگاؤ ہو جاتا ہے جس کو جس سے پیار ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے راتیں بھی گزار دیتا ہے ہمارے بزرگ پوری پوری رات قرآن شریف پڑھتے تھے ان کو قرآن سے پیار تھا پوری پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کو اللہ کی عبادت سے پیار تھا یاد رکھو پیارے مسلمانوں قیامت کے دن تم سے سب سے پہلے دولت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تم سے اکاؤنٹ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا مکانوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کتنے پلات ہیں تیرے شہر میں پڑے ہوئے یہ نہیں پوچھا جائے گا سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اسی میں زیرو نکلا اگر فیل ہو گئے تو آلہ حضرت کا وہ شیر ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ قریم مار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے ہائے بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ عین مجدہ رہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے کبھی سوچا ہے نوجوانوں فلمیں دیکھ کر کے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو کون ہے جو ہمارے کام آئے گا وہ گانے سن کر کے بلوتوت کانوں میں لگا کر کے گانے سننے والوں اسی حال میں موت آ گئی ایسے ایسے کفریہ گانے چل رہے ہیں آج اگر آدمی اس پر اپنا اعتقاد رکھ لے یقین رکھ لے تو اس کا ایمان چلا جائے گا میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا میں نے ریاض السوالحین کے اندر ایک حدیث پاک پڑی میرے آقا فرماتے ہیں میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ صبح کو مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے اور شام کو مومن ہوں گے تو صبح کو کافر ہو جائیں گے اللہ اکبر آج کے جب حالات کو دیکھا جاتا ہے فلموں میں ایسے ایسے کفریہ ڈائیلوگ چل رہے ہیں ایسے ایسے کفریہ گانے چل رہے ہیں اور میری قوم کے نوجوان ان کو شوق سے گاتے بھی پھر رہے ہیں اور ان کو سنتے بھی پھر رہے ہیں کبھی سوچو اسی حالت میں موت آگئی تو پھر قبر میں کون ہے جو تمہارے کام آئے گا کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو کون ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے گا ایک پیغام دیکھ کے جا رہا ہوں آج اپنی گھر پر جانا رائے کمرے کی اندر لیٹ جانا لائٹ بجھا دینا اور بجھانے کے بعد آنکھیں بند کر کے ایک تصور کرنا کہ میں مر چکا ہوں اور میرا وہ قیمتی لباس جسے میں کئی شوروم گھوم کر کے خرید کر کے لائیا وہ میرے جسم سے اتر بھی نہیں رہا ہے کہیں چیزیں کٹ کر کے میرا لباس اتارا جا رہا ہے اب تصور کرنا کہ اب مجھ کو گسل کے تختے پر لٹایا جا رہا ہے اب مجھے گسل دیا جا رہا ہے اب تصور کرنا کہ گسل دینے کے بعد مجھے کفن پہنا دیا گیا اب تصور کرنا کہ کفن پہننے کے بعد میں اب مجھ کو چار پائی کے اندر رکھ کر کہ لوگ قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں اے ترورہ گوپال پروال ہو اب تصور کرنا کہ اس قبر کی کالی کوٹھری میں جہاں نہ روشنی کا انتظام ہے جہاں نہ ہوا کا انتظام ہے جہاں نہ کوئی روشن دان ہے اب اس کی اندر مجھ کو رکھ کر کے تختے لگا دیے گئے اب قبر کو پاٹ دیا گیا ہے اب تصور کرنا کہ اس کالی کوٹھری میں میں اکیلا ہوں اب تصور کرو کہ میں اس کالی کوٹھری میں تنہا لیٹا ہوں میرے گھر والے واپس آگئے میرے پڑوسی واپس آگئے میرے رشتہ دار واپس آگئے میرے عزیز و اقاری واپس آگئے اب تنہا میں قبر کے اندر لیٹا ہوں اب مجھے اپنے آمال کا حساب دینا ہے اگر یہ تصور انسان کے پاس آجائے سید الانبیاء کانفرنس میں آنے والوں اگر یہ تصور انسان کے پاس آجائے کہ مجھے قبر میں جواب دینا ہے تو کیا کبھی وہ شراب کی طرف جائے گا کیا کبھی وہ جوے کی طرف جائے گا کیا کبھی وہ آیازنیوں کی طرف جائے گا کیا کبھی اس کی نماز قضا ہوگی کیا کبھی اس کے روزے قضا ہوں گے وجہ یہ ہے کہ موت کا تصور ہمارے دل سے نکل گیا ہم بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے ہم بھول گئے کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر کے اندر جانا ہے اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کر لو جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آتا ہے جہاں بیٹا باپ کے کام نہیں آتا ہے جہاں رشتہ دار رشتہ دار کے کام نہیں آتے ہیں وہاں مدینے والے مصطفیٰ اپنے گناہگار امتیوں کے کام آتے ہیں نبی جب قبر میں تشریف لائیں اور جب فرشتے پوچھیں ماں کنتا تکولو فی حقی حاضر رجل ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے تم نبی فرما دے فرشتوں دیکھ نہیں رہے ہو قبر میں میرا عاشق آیا ہے قبر میں میرا غلام آیا ہے اس حال میں دنیا سے جانا موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لیے ہر ایک کی موت پہ رویا نہیں جاتا ہے ہر ایک کی موت پہ آسو نہیں بہائے جاتے ہیں جواری کی موت پہ کون آسو بہائے گا شرابی کی موت پہ کون آسو بہائے گا عیاش کی موت پہ کون آسو بہائے گا لوگوں کو ستانے والے کی موت پہ کون آسو بہائے گا ہر ایک جواری کی موت پہ کون آسو بہائے گا دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والے کی موت پہ کون آسو بہائے گا دوسروں کو ستانے والے کی موت پہ کون آسو بہائے گا ہر ایک کی موت پہ رویا نہیں جاتا ہے ہر ایک کی موت پہ آسو نہیں بہائے جاتے ہیں کچھ جنازے ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ آئیسے بھی عاشق رسول ہوتے ہیں کہ ادھر ان کے جنازے اٹھتے ہیں ادھر لاکھوں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں تم نے دیکھا نہیں ابھی چھ سال پہلے بریلی شریف میں حضور تاج شریعہ کا جنازہ اٹھا تھا لاکھوں کرول لوگ بریلی کی سرزمین پر تھے ہر آنکھ میں آنسو تھے ہر آنکھ آنسو بہا کر کے یہی پیغام دے رہی تھی کہ اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلدگاہ ہے ہر قادری کے لئے ہر ایک کے لئے رویا نہیں جاتا ہے ہر ایک کے لئے رویا نہیں جاتا ہے ہر ایک کے لئے آنسو نہیں بہائے جاتے ہیں اے میرے پیارے مسلمانوں بتانا مقصد یہ ہے نبی کے سچے وفادار بن کے دنیا سے جاؤ عاشقِ رسول بن کے دنیا سے جاؤ وفادارِ مصطفیٰ بن کر کے دنیا سے جاؤ کہ جب ہر جنازہ اٹھے تو محلے کے لوگ کہیں عاشقِ مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے وفادارِ مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے عاشقِ رسول کا جنازہ جا رہا ہے جب اس حال میں جاؤ گے تو امام صاحب کھڑے ہو کے کہہ دیں گے لہد میں عشقِ رخِ شہِ کا داگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اچھے کام کرو نیک عمل کرو اللہ کا کہنا مانو رسول اللہ کا کہنا مانو وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں جو اُلُلْ اَمْرِ ہیں ان کا کہنا مانو اُلُلْ اَمْرِ سے مراد کیا ہے مفسرین نے الگ الگ تفسیر بیان کی ہیں اُلُلْ اَمْرِ سے مراد علمائے باعمل ہیں باعمل علماء کا کہنا مانو اب باعمل علماء کا کہنا ماننا تو بہت دور کی بات ہے جلسوں میں بھی آدمی آتا ہے تو مزے کے لیے آتا ہے اس کو اچھل خود کرنے کو مل جائیں بڑی محنتوں سے جلسے سجائے جائیں جلسوں میں بھی آدمی مزے کے لیے آتا ہے اور افسوس ہوتا ہے مجھے ان عالموں پر کہ جو جلسے میں آ کر کے لطیفے سنا کر کے تم کو چلے جائیں جلسے میں آ کر کے تم کو ہسا کر کے چلے جائیں صبح کو پوچھا گیا کہ جلسہ کیسا ہوا تھا بہت اچھے مولانا آئے تھے بہت ہسایا پیٹ میں درد ہونے لگا لاکھوں روپیے تم نے ہسانے کے لیے خرچ کیے لاکھوں روپیے خرچ ہوتے ہیں جتنا پیسہ آج جلسوں پر خرچ ہو رہا ہے نا اگر اس کا آدھا پیسہ تم مدرسے میں لگا دو نا تمہارا آدھا معاشرہ سدھر جائے گا لیکن نہیں لگائیں گے مدرسے میں یاد رکھنا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ لوگا سرکار مجاہد ملت کا نام سنائے اڑیسہ والے سرکار مجاہد ملت رئیس آزم تھے اڑیسہ کے پوری زندگی بیٹھ کے کھاتے نہ تب بھی ان کی دولت ختم نہیں ہوتی لیکن کیا کیا انہوں نے مدرسے کھلوائے تنظیمیں بنائیں مسلمانوں کے ایمان وقیدے کی ایسی حفاظت کی کہ آپ کے پٹنا میں بھی آ کر کے تنظیم قائم کی ادارے رانچی میں بڑا ادارہ کھلوائیا خود پیسہ لگاتے تھے اپنی جیب سے اور جہاں جہاں وہاں بھی یہ سر اٹھاتی علامہ مشتاق احمد نظامی اور بڑے بڑے علماء کو بھیج کر کے کہتے جاؤ فرشت کلاس کا ٹکٹ میں دوں گا جو بھی خرچہ ہوگا میں دوں گا دو تین دن پہلے پہنچ جاؤ اور جا کر کہ وہاں پر وہابیت کا سر کچل ڈالو اور وہاں پر وہابیت پنپنی نہیں چاہیے یہ بڑے بڑے علماء جاتے تھے اور وہاں جا کر کہ ایسے لوگوں کے ایمان وقیدے کی حفاظت کرتے تھے کہ آج پوری دنیا میں سرکار مجاہد ملت کا نام زندہ ہے پیسہ خرچ کیا مدرسوں پر تنظیم پر تبلیغ سیرت تنظیم بنائی انہوں نے خاک ساران حق تنظیم بنائی انہوں نے تبلیغ سیرت علماء اکرام کو جوڑا تھا سرکار مجاہد ملت نے جو گاؤں دیہاتوں میں جا کر کے لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ بتاتے تھے غسل کا طریقہ بتاتے تھے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے وہ طریقہ بتاتے تھے اس طرح سے لوگوں کے آمال کی اصلاح کی ہے سرکار مجاہد ملت میں اگر وہ صرف جلسوں پر بیٹھ جاتے نا تو اتنا کام دین کا نہیں ہو پاتا مدرسے تمہاری ضرورتوں کا نام ہے یہ ادارے تمہاری ضرورتوں کا نام ہے تم ایک لاکھ کی چادر جا کر کے مدرگاہ پہ چڑھا دو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پچاس ہزار کا بینڈ بیٹے کی شادی میں لاکھ کے بجوالوں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق پڑتا ہے تو مدرسے سے پڑتا ہے فرق پڑتا ہے تو ادارے سے پڑتا ہے اگر ایک بچہ بھی تمہاری بستی سے عالم یا حافظ بن کے چلا گیا تو کتنوں کو عالم بنائے گا کتنوں کو حافظ بنائے گا وہی ایک بچہ تمہاری پوری بستی کو بخشوانے کے لیے کافی ہو جائے گا اس لیے دینی تعلیم پر پیسہ خرچ کیا کرو دینی تعلیم پر اداروں پر پیسہ خرچ کیا کرو اے میرے پیارے مسلمانوں علماء باعمل کا کہنا مانو اور علماء باعمل کا کہنا صرف نات پاک سن کر کے چلے جانے سے کام نہیں چلے گا جہاں نات نبی سننے سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے وہی تقریر کے ذریعے عامال کی اصلاح بھی ہوتی ہے عامال کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے یہی پیغام میں ہر جگہ لے کر کے یہی سوچ کے جاتا ہوں کہ اگر ایک بھائی نے بھی عمل کر لیا تو یہ میرے لئے قیامت میں بخشس کا ذریعہ بن جائے گا آج ہم اپنے نبی کی سیرت کو بھول گئے آج ہم اپنے نبی کی سیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں آج اخلاص ہمارے درمیان سے دور ہوتا جا رہا ہے آج بھائی چارہ ہمارے دلوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے یاد رکھنا پیارے مسلمانوں نبی کریم کے فرمان پر عمل کرو اللہ کا کہنا مانو رسول اللہ کا کہنا مانو اور مدینے والے مصطفیٰ کا فرمانے آلی شان کیا ہے نبی فرماتے ہیں دین خیر خواہی کا نام ہے دین بھلائی کا نام ہے دین خیر خواہی کا نام ہے آج خیر خواہی ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے مدینے والے مصطفیٰ کے سید الانبیاء کانفرنس میں آپ آئے ہو یہ سید الانبیاء کانفرنس ہم کو کیا پیغام دیتی ہے ہر سال آپ کی بستی میں یہ کانفرنس ہوتی ہے آج نبی کی سیرت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے وہ پیغام لے کر کے جاؤ اور بہت جلدی میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا نبی کی سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے نبی کی عظمت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے نبی کا عزوہ حسنہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت مقدزہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے اے سید الانبیہ کانفرنس میں آنے والو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت کو سنتے ہوئے چلو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کو ذرا ملاحظہ کرو ابھی میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اڑ گیا جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے آپ کو حضرت حلیمہ سادیہ لے گئیں دودھ پلانے کے لیے کتنی سال دودھ پلایا دو سال دودھ پلایا پھر اس کے بعد لے کر آئیں حضرت آمینہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا دیا اور رونے لگی حضرت آمینہ کہتی ہیں اے حلیمہ میں مانتی ہوں کہ یہ بچہ یتیم ہے لیکن میرے بچے کو ذرا تھوڑی دیر میرے پاس تو رہنے دو تم نے تمہارا انام تم کو دوں گی تم نے میرے بچے کو دودھ پلایا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا انام تم کو نہیں دوں گی میں اس کا انام بھی تم کو دوں گی حلیمہ سادیہ کہتی مجھے انام نہیں چاہیے ارے انہوں نے تو انام جاتے ہی میرے گھر پہ مجھ کو عطا فرما دیا اللہ اکبر حضرت آمینہ کہتی ہیں پھر کیا چاہتی ہو حلیمہ سادیہ کہتی ہیں مجھے ان کے بنا اچھا نہیں لگتا ہے ایسا کرو ان کو کچھ دن میرے گھر پہ اور رکھ دو رہنے کی اجازت دے دو حضرت آمینہ نے کہا ابھی میرا بیٹا ابھی میرے پاس آیا ہی ہے تم جانتی ہو میں نے دو سال کیسے گزارے ہیں ایک ایک دن گن کر کے میں نے اپنے بیٹے کی محبت میں گزارا ہے ابھی میرا لال آیا ہے اور تم مجھ سے دوبارہ لے جانے کی اجازت مانگ رہی ہو رونے لگی حلیمہ سادیہ حضرت آمینہ کہتی ہے اے حلیمہ سنو ہم کسی کا رونا نہیں دیکھتے ہیں تم نے ہمارے سامنے دامن پھیلایا ہے اور ہمارے سامنے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے یہ ہماری غیرت کو گبارہ نہیں ہے اس لیے ہم تم کو اجازت دیتے ہیں لے جاؤ میرے لال کو لے کر کے آگئیں حلیمہ سادیہ دو سال اور رکھا چار سال اپنے پاس میں حضرت حلیمہ سادیہ نے رکھا شک صدر کا جو معاملہ پیش آیا تھا اللہ اکبر پھر لے کر کے آئیں حلیمہ سادیہ کتنے سال رہے تھے آقا اپنی والدہ کے پاس میں صرف دو سال رہے تھے ماں کے شکم میں تھے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا چھ سال کے ہوئے آپ کی والدہ آپ کو لے کر کے مدینہ منورہ آئیں اس وقت مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ مدینہ کا نام یسریب تھا مدینہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے بنا ہے مدینہ تو میرے نبی کے پائے مبارک کی برکت سے بنا ہے حلیمہ سادیہ حلیمہ سادیہ نے حضرت آمنہ کے پاس نبی کو پہنچا دیا اب چھ سال کی عمر میرے آقا کی ہے میرے آقا کو حضرت آمنہ لے کر کے یسریب آتی ہے یسریف کا نام آج مدینہ منفرہ ہے اے میرے پیارے مسلمانوں جب مقام ابوہ میں حضرت آمنہ پہنچیں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہوئی ہے کافلہ ٹھہر جاتا ہے کافلہ رک جاتا ہے حضرت آمنہ کی طبیعت میں کوئی صدھار پیدا رہی ہوتا ہے کافلے والوں کی محبت نے جواب دے دیا جب کافلے والے جانے لگے حضرت آمنہ نے کہا شوق سے چلے جاؤ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے میری حفاظت کے لیے ربت کعبہ کی رحمت کافی ہے کافلہ چلا جاتا ہے حضرت آمنہ کے پاس میں بظاہر کوئی مرد نہیں ہے چھ سال کی عمر میرے آقا کی ہے حضرت ساتھ میں باندھی غم میں ایمن ہے بظاہر کوئی مرد نہیں ہے وہ عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوب وہ شدت کی گرمی وہ ہر طرف ببول کے درخت ہی درخت وہ ہر طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آتی تھیں ایسے عالم میں اے سید الانبیاء کانفرنس میں آنے والوں نبی کی والدہ پر وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے وہ گھڑی آئی جو سب پہ آنا ہے وہ ٹیم آیا جو سب پہ آنا ہے وہ لمحہ آیا جو سب پہ آنا ہے وہ ساتھ آئی جو سب پہ آنا ہے جس کے بارے میں علمی صاحب فرماتے ہیں یاد رکھ حرآن آخر موت ہے بنتو متن جان آخر موت ہے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آقل و نادان آخر موت ہے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے مان یا متمان آخر موت ہے جب جاکنی کا عالم تاری ہوا نبی نے دیکھا مشفقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے شفیقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے نبی نے اپنی ماں کے سر کو اپنے مبارک زانو پہ رکھ لیا اور نبی اپنی ماں کا سر دوانے لگے جنت کی ہوروں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں تم نبی کا کردار بول رہا تھا نبی کا کردار بول رہا تھا نبی کا اخلاق بول رہا تھا نبی کی صیرت بول رہی تھی نبی کا عصوہ حسنہ بول رہا تھا کہ ماں کی خدمت کا حق نرسوں اور نوکرانیوں کی ڈیوٹی لگا کے ادا نہیں ہوتا ہے ماں کی خدمت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے نبی اپنی ماں کا سر دبا رہے نبی کی آنکھوں سے آسو نکلے حضرت آمنہ کے چہرے پر گرے حضرت آمنہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا کہ شہزادہ رو رہا ہے حضرت آمنہ اپنا ہاتھ نبی کے چہرے پر پھیڑتے ہوئے کہتی ہے مت رو میرے لال آسو مت بہا میرے لال میرے لال مت رو تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ روتے ہوں کو حسانے کے لیے آیا ہے آسو مت بہا میرے لال تو دنیا میں آسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بہتے ہوئے آسووں کو پہنچنے کے لیے آیا ہے بچے ماں باپ کی موت پہ اس لیے روتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد میں بے سہارا ہو جائے گے میرے لال تو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے تیرا خدا تیرا سہارا ہے اور دوساری خدائی کا سہارا ہے آلہ حضرت پر علی سے پکار اٹھے غمزدوں کو رزا مزدنا تیجے کے ہیں غمزدوں کو رزا مزدنا تیجے کے ہیں بے قسوں کا سہارا ہمارا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسال عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرے تکبیر نعرے رسال سید اللہ بیا کانفرنس ماشا مجھے بتا نبی کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے اگر کسی بچے کے گھر میں اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی تاؤ سینے سے لگا کے کہتا ہے مترول میرے لال بھی تیرا تاؤ موجود ہے کبھی چچا سینے سے لگا کے کہتا ہے مترول میرے لال بھی تیرا چچا موجود ہے کبھی مامو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی بھوپا سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی عزیز و اقارب سہارہ دینے کی بات کرتے ہیں ارے میرے نبی کی عظمت و شان پہ قربان جاؤ باپ کا سایہ تو تبھی سر سے اٹھ گیا جب اپنی ماں کی شکم میں تھے جب چھ سال کے ہوئے ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا آٹھ سال کے ہوئے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا خدای ہیران ہے میرے مولا جسے تُو نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اس کے ساتھ نے ایسا معاملہ ماں کے شکم میں ہے باپ کا سایہ اٹھ گیا چھ سال کے ہوئے ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا آٹھ سال کے ہوئے دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا ہماری رحمت کے کرشمات کو تم کیا جانو اگر ان کا باپ زندہ ہوتا اگر ان کی ماں زندہ ہوتی اگر ان کا دادا زندہ ہوتا اور جب یہ مکہ میں اسلام کا پرچم بلند کرتے تو باپ کہتا بیٹا میرے دب دبے کے سائے میں تُو نے اسلام کا پرچم بلند کیا ماں کہتی بیٹا میری ممتہ کے سائے میں تُو نے اسلام کا پرچم بلند کیا دادا کہتا بیٹا میرے روب کے سائے میں تُو نے اسلام کا پرچم بلند کیا پربردگارِ عالم نے وہ سائے پہلے ہی اٹھا لیے تاکہ دنیا دیکھ لے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے اس کا خدا اس کا سہارہ ہے اور وہ ساری خودائی کا صحابہ ہے کہنے کیا کہنے نارے تکبیر نارے رسالت کوئی حضور سا صادق نہیں امین نہیں پڑھو صحابہ کے اقوال گر یقین نہیں نبی کو گود میں لے کر یہ آمنہ بولی ہمارے لال کے جیسا کوئی حسین نہیں نارے تکبیر نارے رسالت سیت الانبیاء کنفرنچ سرزمین ترورہ گپالپور یہ میرے نبی کی صیرت ہے سید الانبیاء کنفرنس میں آنے والوں نبی کریم کی والدہ کہتی ہے اے میرے لال میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں حضرت آمنہ نے نبی کے کانوں کے لبوں کو نبی کے کانوں کے قریب کیا اور کہتی ہے میرے لال میں دیکھ رہی ہوں تیرا چرچہ مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک سارے جہان میں میرے لال تیرا چرچہ ہوگا آمنہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا آمنہ کا چرچہ کبھی ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھونڈ کر جا رہی ہوں تیرے جیسا سترہ بیٹا چھونڈ کر جا رہی ہوں یہ کہا اور آواز رک گئی حضرت آمنہ کی نبی اپنی ماں کا جسم پکڑ کے ہلاتے عرض کرتے نبی فرماتے اے میری امی اور بولونا امی اور بولونا دو مرتبہ کہا نبی نے ام ماں کی آواز نہیں آئی امی ایمن کہتی ہے جتنا میں نے محمد کو ماں کے وصال پر روتے ہوئے دیکھا اتنا میں نے مکہ میں کسی بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا اے ترورہ گپال پروالو مدینے والے مصطفہ نے چھ سال کے عمر میں ان پتھریلی وادیوں میں اپنی ماں کی قبر تیار کی اور جب نبی اپنی ماں کو تفن کر کے چلنے لگے تب حضرت امی ایمن کہتی ہے تھوڑی دور چلی تھی کہ مجھ سے ہاتھ چھلایا اور دوڑتے ہوئے آئے آقا اور اپنی ماں کی تربت سے آ کر کے لپڑ گئے اور ماں کی تربت سے لپڑ کر کے رو رہے تھے کہتی ہے امی ایمن جتنا میں نے محمد کو روتے ہوئے دیکھا اتنا میں نے مکہ میں کسی بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا نبی اپنی ماں کو یاد کر کے روتے تھے اے لوگو اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لو جس دن یہ سائے سر سے اڑ جاتے ہیں اس دن کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا رہی ہوتا جس دن ماں باپ کی چار پائی گھر سے اڑ جاتی ہے اس دن کوئی سچے دل سے دعا دینے والا رہی ہوتا جس دن ماں باپ کی چار پائی گھر سے اڑ جائے اس دن کوئی جو ہے محبت سے مشورہ دینے والا رہی ہوتا آج ماں باپ پوڑے ہو جائے ان کو اولاد بوجھ سمجھنے لگتی ہے آج ماں باپ پڑھاپے کی تیلیز پہ پہنچ جائیں اولاد ان کا بستر گھر سے باہر کر دیتی ہے قرآن پڑھ کر کے دیکھو اللہ نے پورے قرآن کی اندر جہاں جہاں اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں ٹھیک اس کے بعد اللہ نے ماباپ کے حقوق بیان فرمائے ہیں ماباپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماباپ جیسا پیار کرنے والی شخصیتیں نہیں ملیں گی ماباپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی اے زیا ماباپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کاتے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیل کی طرح ہوتا ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں ہوتا ہے آج جو گرمی پڑھ رہی ہے نا شدت کی آدمی پیل کے نیچے بیٹھ جائے اسے آرام مل جاتا ہے پیل کے نیچے بیٹھ جائے اسے سکون مل جاتا ہے پیل کے نیچے بیٹھ جائے اسے آرام مل جاتا ہے راحت مل جاتی ہے ہمارے بزرگوں کہتے ہیں باپ آنگن میں لگے ہوئے پیل کی طرح ہے پیل کے پتے دو پہر میں توڑ کے دیکھنا پتے اوپر سے گرم ہوتے ہیں لیکن نیچے بیٹھنے والے کو چھاؤں پہنچاتے ہیں نیچے بیٹھنے والے کو آرام پہنچاتے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیل کی طرح ہوتا ہے جو تو دھوپ میں جلتا رہتا ہے لیکن اپنی اولاد کو سایا پہنچاتا ہے اپنی اولاد کو چھاؤ پہنچاتا ہے جس دن یہ پیل آنگن سے اخڑ گیا اس دن دھوپ بھی پریشان کرے گی گرم گرم لوگ کے تھپیڑے بھی پریشان کریں گے اے زیاں ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کاتے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا آج کی نئی جنریشن کہتی ہے آج کی نئی نسل کہتی ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے یہ مکان میں نے اپنے پیسے سے بنایا ہے یہ پلات میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے یہ زمین میں نے اپنی محنت کی کمائی سے خریدی ہے آج کی نئی نسل کہتی ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے کبھی اپنے والد کے قریب بیٹھ کر کے ان کی سفید داری کو دیکھ لیا کروں ان کے ماتھے پہ پڑی ہوئی سلوٹوں کو دیکھ لیا کرو کبھی ان کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ لیا کرو ایک دن میں نے پوچھا اببا سے اببا میرے ہاتھ کی لکیریں نظر آ رہی ہیں آپ کے ہاتھ کی لکیریں کہاں چلی گئی تو ایک جواب دیا تھا بیٹا تمہاری تقدیر بناتے بناتے ہمارے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئی باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے باپ کونسی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے باپ کونسی پریشانی نہیں اٹھاتا اپنی اولاد کے لیے ارے کبھی اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کے دیکھ لیا کرو آج جس نئی نسل کو دھائی دھائی گھنٹے کی فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی وہ کیا اپنے باپ سے بات کرے گی آج میں دیکھتا ہوں لوگ آئی پیل بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں باپ برابر میں بیٹھا اس سے بات تک کرنا لصیب نہیں ہوتا ماں برابر میں بیٹھ کر کے باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اولاد موبائل میں لگی ہوئی ہے ان سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی ایک دن آئے گا کہ کوئی تجھے فون کر کے تری خیریت تک نہیں پوچھے گا ایک دن آئے گا کہ کوئی تیرے حالات تک پوچھنے والا نہیں ہوگا جس دن ماں باپ کی چار پائی گھر سے اٹھ گئی اس دن کوئی تری خیریت پوچھنے والا نہیں ہوگا ہر ایک کے مشورے میں تجھے مطلب ملے گا دوستوں کے مشورے میں مطلب ملے گا رشتہ داروں کے مشورے میں مطلب ملے گا اگر تم کاروبار کے تعلق سے بھی مشورہ کرو گے تو سب اپنے اپنے مطلب کے حساب سے تم کو مشورہ دے گے اس مطلبی دور میں اگر بغیر مطلب کے کوئی تم سے محبت کرتا ہے تو وہ تمہارا پوڑا پاپ ہے وہ تمہاری پوڑی ماں ہے جو اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں ان کی محبت میں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کوئی لالچ میں